بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم پریزن پرفیکٹ ٹینس یعنی کہ فیل حال مکمل اس کے ایکٹیوائز فورمیشن کے کارڈنگ جو سنٹینسیز ہمیں کمپوزیشن کی بک میں دیئے گئے ہیں ان کو آج پڑھیں گے فورمیشن کو بھی دیکھیں گے سو لیٹس سٹارٹ پہلے اس کے ہم دیکھتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے اردو جملوں کے آہر پر چکا ہے چکی ہے چکے ہیں یا چکی ہیں اسی طرح سے لیا ہے لی ہے لیے ہیں یا لی ہے وغیرہ آتا ہے فورمیشن اس کی جو آفیرمیٹیو سنٹینس کی فورمیشن ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ سبجیکٹ کی لگائیں گے then اس کے اندر ہیلپنگ اب آتے ہیں has اور have پرفیکٹ کے جو سنٹینسز ہوتے ہیں اس میں میشہ تھرڈ فارم آتی ہے last پہ ہم لگاتے ہیں object اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ has کہاں پہ لگے گا have کہاں پہ لگے گا تو he she it اور singular کے ساتھ ہم has لگاتے ہیں اور i we the you اور plural کے ساتھ ہم have لگاتے ہیں اب اس چیز کو اس فورمیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم examples کو پڑھتے ہیں first example ہے اس لڑکے نے سبق یاد کر لیا ہے present perfect کا سنٹینس ہے اس لڑکے نے means that boy a boy singular ہے کیا لگے گا has اور third form learn کی کیا ہوگی learnt that boy has learnt the lesson اس لڑکی نے کہانی لکھ لی ہے that girl has written the story وہ نظم پڑھا چکے ہیں they have taught the poem آپ اپنا کام ختم کر چکے ہیں you have finished your work میں ناشتہ کر چکا ہوں i have taken my breakfast ہم نے گیت سن لیا ہے we have heard the songs کتے نے ہر گوش کو پکڑ لیا ہے the dog has caught the rabbit چوہوں نے دیواروں میں بل بنا لیے ہیں the rats have made holes in the wall لڑکوں نے گونسلے سے انڈے چورا لیے ہیں the boys have stolen eggs from the nest موسم برسات شروع ہو چکا ہے the rainy season has set in موسم سرما ختم ہو چکا ہے the winter has come to an end پودے بڑھ کر درخت بن چکے ہیں plants have grown into trees sentence number 13 ہے غریب آدمی امیر ہو چکا ہے the poor man has grown rich امجد انام حاصل کر چکا ہے امجد has won the prize ہم نے دعوت قبول کر لی ہے we have accepted the invitation so dear students یہ example تھیں اب اس کی sold exercise پڑھتے ہیں clock چار بجا چکا ہے the clock has struck four امیدوار پرچہ حل کر چکے ہیں the candidates a plural form ہے زیادہ ہیں تو have لگے گا the candidates have sold the paper مہمانے حصوصی انام تقسیم کر چکا ہے the guest of honor has given away the prizes principal نے طلبہ کو اسناد دے دی ہیں the principal has given away the certificates to the students team a match کھیل چکی ہیں the teams have played the match عدالت میرے حق میں فیصلہ دے چکی ہے the court has decided in my favor board نے نتیجے کا اعلان کر دیا ہے the board has declared the result چور گر میں نکب لگا چکے ہیں the thieves have broken into the house میں یہ تصویر بیٹ چکا ہوں i have sold this picture نسیمہ نے امتحان پاس کر لیا ہے نسیمہ has passed the exams یا examination بشیر وظیفہ حاصل کر چکا ہے بشیر has won scholarship تمام پرندے اڑ چکے ہیں all the birds have flown away ہم بندوق چلا چکے ہیں we have fired the gun match بغیر ہار جیت کے ختم ہو چکا ہے the match has ended in a draw forge نے کلے پر قبضہ کر لیا ہے the army has captured the fault جی تو اب ہم پڑھتے ہیں present perfect کی negative formation تو negative میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے not کو add کرنا ہوتا ہے کہاں پر اپنے helping up کے بعد تو formation اب negative کی کیا بنیں گے سب سے پہلے subject پلس has اور have پلس not آئے گا اور perfect میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے third form use کرنی ہے then آپ کا آئے گا object تو یہ اس کی formation ہے examples پڑھتے ہیں from ptb grammar negative sentences related first sentence ہے اس نے کتاب نہیں پھاڑی ہے he کے ساتھ has آئے گا negative ہے not لگ گیا tear کی third form torn ہوتی ہے اور کیا چیز نہیں پھاڑی کتاب the book تو sentence کیا بنا he has not torn the book انہوں نے ہمارا انتظار نہیں کیا ہے they have not waited for us principal نے school بند نہیں کیا ہے the principal has not closed the school ہم چائے پی نہیں چکے ہیں we have not taken tea گاڑی روانہ نہیں ہوئی ہے the train has not started یا left بھی کر سکتے ہیں مسٹری نے کام ادھورا نہیں چھوڑا ہے the mason has not left the work incomplete بادشاہ نے تاج نہیں اتارا ہے the king has not taken off the crown مرغی انڈا نہیں دے چکی ہے the hen has not laid the egg مور جنگل میں نہیں ناچا ہے the peacock has not danced in the forest سورج ڈوب نہیں چکا ہے the sun has not set in مریض نے دوائی نہیں پی ہے the patient has not taken the medicine مزدوروں نے ہر تال نہیں کی ہے the laborers have not gone on strike عورتوں نے دلہن کو نہیں سوارا ہے the women have not made up the bride دلہنے نے کپڑے نہیں پہنے ہیں the bridegroom has not put on new cloths چھت نہیں گری ہے the roof has not given away تو یہ اس کی ایکزامپلز تھیں اب ہم پڑھتے ہیں اس کی ایکسرسائز کو the first sentence is انہوں نے گمشدہ بچے کی تلاش نہیں کی ہے they have not searched for the lost child آپ نے میری درخواست منظور نہیں کی ہے you have not accepted my application عدالت نے ملزم کی درخواست پر غور نہیں کیا ہے the court has not considered the petition of accused اس نے اپنی بیوی پر اعتماد نہیں کیا ہے he has not trusted in his wife next sentence is چوکیدار نے اپنا فرض ادا نہیں کیا ہے the watchman has not done his duty تمام اہمان نہیں آ چکے ہیں all the guests have not arrived کھلاڑیوں کو سرد مشروب نہیں دیے گئے ہیں the players have not been served with cold drinks basically یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ have not been آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے چونکہ یہ پیسی وائز بنے ہوئی ہیں یہ grammar کے اندر ہی mistake ہے یہ بسیکلی ایکٹی وائز کا ہم سنٹینسز پڑ رہے تھے تو اس کے اندر ہی اس نے پیسی وائز کے کچھ سنٹینسز دے دیے ہیں پیسی وائز کے سنٹینسز کیا ہوتی ہیں کیا اس کی پہچان ہوتی ہے یہ ہم آگے پیسی وائز کی جو فورمیشن آئیں گے وہاں پر سیکھیں گے ابھی آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے چونکہ یہ پیسی وائز دیا گئے ہوئے ہیں اس لیے ہم اس کو have not been لگا کے اس کو solve کیا ہے نیکس سنٹینس ہے کامیاب امیدوار کو سناد نہیں دی گئی ہیں the successful candidate has not been given certificates اچھے کھلاڑیوں کی حوصلہ فضائی نہیں کی گئی ہے good players have not been encouraged نیکس سنٹینس ہے ہمارے دوست نے ہم سے مشورہ نہیں کیا ہے our friend has not consulted us اب یہ سنٹینس دوبارہ سے ایکٹیوائز فورمیشن میں آ گیا سپاہی نے افسر کا حکم نہیں مانا ہے the soldier has not obeyed his officer دشمن نے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں the enemy has not laid down his arms ہماری فوج نے پسپائی اختیار نہیں کی ہے our army has not retreated میرے دوستوں نے مجھے چائے نہیں دی ہے my friends have not given me tea police نے اسے رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا ہے police have not caught him red handed so dear students یہ تھی اس کی negative formation اس کی examples اور اس کی پھر ہم نے اس کی exercise کو بھی سول کیا اب ہم بڑھتے ہیں اس کی interrogative formation interrogative میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے helping verb کو sentence کے start پر لے آتے ہیں تو formation کیا بنے گی has یا have لگے گا plus آپ لگائیں گے subject then وہی verb کی third form ہی آئے گی then آپ کا object اور last پر question mark اب double interrogative میں کیا ہوگا کہ جو بھی questionary word ہوگا وہ اپنے interrogative کی formation کے start کے اوپر آجے گا تو formation وہی رہے گی WH کا addition ہو جائے گا WH plus has or have plus subject plus verb کی third form plus object and last کے اوپر question mark تو اس formation کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اب ہم اس کی جو examples board کی grammar کے در دی گئی ہیں پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو first sentence ہے کیا تم کام ہتم کر چکے ہو سوالیا ہے interrogative ہے subject ہمارا کیا ہے تم you تو you کے ساتھ کیا آتا ہے تو فکرہ کہاں سے start ہوگا have you finished your work question mark کیا یہ لڑکا امتحان پاس کر چکا ہے has this boy passed the examination sentence number three ہے کیا شکاری پرندے پکڑ چکا ہے has the hunter caught the birds تم نے اس آدمی کو کہاں دیکھا ہے where have you seen this man آپ کے دوست نے کب شادی کی ہے when has your friend married کیا اس کے بیٹے نے آدمی کو مار ڈالا ہے has his son killed the man آپ نے ڈوبتے ہوئے بچے کو کس طرح بچایا ہے how have you saved the drawing child کیا ڈاکو صاف بچ کر نکل گئے ہیں have the robers made good escape کیا اس نے اپنی بیجتی کا بدلہ نہیں لیا ہے has he not taken the revenge of his insult کیا اکبر نے اپنے فر سے غفلت نہیں برتی ہے has اکبر not neglected his duty انہوں نے اپنا کام مکمل کیوں نہیں کیا ہے why have they not completed their walk تم نے اپنی ساری آمدنی کیوں حرج کر دی ہے why have you spent all your income اس نے اپنی تقریر کہاں کی ہے where has he made his medans pitch کیا انہوں نے شادی پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا ہے have they displayed firework on the occasion of marriage کیا تمہارا بائی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکا ہے has your brother reached the top of the hill so dear students یہ تھی اس کی examples اب ہم اس کی exercise کو پڑھتے ہیں کیا تم بازی جیت چکے ہو have you carried the day کیا تم ہارے ساتھی باغ چکے ہیں have your companions run away ڈاکو نے امیر آدمی کو کہاں لوٹا ہے where have the rovers looted the rich man sentence number four ہے آپ نے میرے لئے ٹکٹ کیوں ہریدہ ہے why have you bought the ticket for me اس بچے کو کس نے بگاڑا ہے who has spoiled this child لڑکی نے بوتل کیوں توڑ دی ہے why has the girl broken the bottle وہ چھت سے کیسے گی رہا ہے how has he fallen from the roof کیا اسلم کو کھوئی ہوئی رقم واپس مل گئی ہے has asylum recovered his lost money پولیس مکان میں کیوں داخل ہوئی ہے why have the police entered the house کیا جیل میں پانی جم چکا ہے has water frozen in the lake تم نے استیفہ کیوں دے دیا ہے why have you resigned کیا اس نے بندوق بر لی ہے has he loaded the gun آپ نے روپیہ کہاں رکھا ہے where have you kept the money کیا اس نے گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے has he left the village for our کیا ہم نے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا ہے have we proved our claim so dear students یہاں پر ہمارا present perfect tense جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے امید کرتا ہوں آپ نے اس کی formation کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا اور اس کی examples کی practice بھی کریں گے اپنی next ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ